محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ برگاتہو ناظرین آج حمد آشیف کی ازارت کر رہے حضرت خواجہ سید شمش الدین امیر قلال سکاری قازم حسینی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت خواجہ بحودی نقشبند رحمت اللہ علیہ کے پیرو مشید ہے اور آپ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم بیشوا ہے آپ کا مزار مبارک جنگی خیت نیر بخارہ عزبکستان میں مر جائے کھلائے کھئے چلیے زارت جاری رکھتے ہیں حضرت خواجہ شمش الدین امیر قلال رحمت اللہ علیہ کی ولادت مبارک چھ سو چھتری جری با مطابق بارہ سو اٹھتری اسوی میں قزبہ سکارہ میں ہوئی جو تقریباً بخارہ سے ایک میل کے فاصلے پر ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا کھاندانی پیشہ برطن بنانا تھا اور فارسی زبان میں برطن بنانے والے کو کلال کا جاتا ہے اس لئے آپ کا لقب کلال مشور ہوا آپ کا سجرہ نصب اٹھرہ واسطوں سے امام موسیٰ قاظم سے ہوتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب آپ پیٹ میں تھے اگر اتفقاتاً کبھی مصطفیٰ یعنی ایسا لکمہ جس میں شک ہو ایسا لکمہ جب آپ کھا لیتی اور وہ پیٹ میں چلا جاتا تو اس قدر درد ہوتا کہ میں بے ہوش ہو جاتی جب یہ کیفیت کئی بار گزری تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ بات اس بچی کی برکت سے ہے جو میری پیٹ میں ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا شمار ایسے اولیاء اکرام میں ہوتا ہے جو معادہ ذات والی تھے حضرت خواجہ امیر قلال رحمت اللہ علیہ جوانی میں کسٹی لڑا کرتے ایک روز آپ رمتین میں کسٹی لڑنے پر مجھول تھے حضرت خواجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کا گزر ادھر سے ہوا اور حضرت خواجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے ایک دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے اسی اصنا میں حضرت عمیر قلال رحمت اللہ علیہ کی نظر بابا سماسی رحمت اللہ علیہ پر پڑی اور آپ رحمت اللہ علیہ پر خواجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی محبت اس قدر گر کر گئی کہ جب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کھانکہ کی طرف جانے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے بابا صاحب کے ساتھ ان کی کھانکہ تک پہنچ گئے حضرت بابا رحمت العالی نے اسی وقت آپ کو طریقہ آلیہ نقشبندیہ کی تلقین فرمائی اور اپنی فرزندی میں قبول کر لیا اس کے بعد آپ رحمت العالی کبھی بھی کشتی کے دنگل یا بازار میں دکھائیں نہ دئیے اور حضرت خواجگان کے طریقے کے مطابق مجھگولے ریادات و مجھائیت عدد میں آپ مشروف رہنے لگے یہاں تک کہ درجہ تکمیل وعشات پر پہنچ گئے آپ رحمت العالی فنافر شیخ کی سچی تصویر تھے متواتر آٹھ سال تک بلا ناغہ پیر اور جمعہ کے روز نماز مغرب سکارہ میں پڑھ کر سماس کو روانہ ہو جاتے اور عشاء کی نماز حضرت بابا سماسی رحمت العالی کی اقتداء میں ادا کر کے اور پھر نماز فجر واپس سکارہ میں آ کر پڑھتے آپ رحمت العالی کی زندگی میں کسی کو بھی آپ کی اس حال کی خبر نہ ہوئی آپ رحمت العالی کا وسال پاک آر جماد الاول سات سو بھاتر ہجری با مطابق تیرہ ستر اسوی بروس جمعیرات باوقت صبح صادق میں ہوئی جوشہ طرح لیدیو بایدیو با لیدیو بایدیو آخر بایدیو باہر با بایدیو بایدیو سوی